اسلام علیکم مائی آل یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب تجھے یہاں پہ مورننگ ہو گئی ہے تو پہلے جو ہے وہ میں نے بریک فاسٹ اپنے لیے بنا لیا اور یہاں پہ جو ہے وہ میں سلائس کیوپر بٹر لگا لوں گی اور ساتھ میں یمی سا جونڈا ہے کیونکہ موسٹلی مجھے جو ہے وہ چائے کی بہت طلب ہوتی ہے صبح تو پھر چائے کے ساتھ جو ہے وہ مجھے برڈ بہت اچھی لگتی ہے تو پھر میں کچن میں آگئی اور یہاں پہ میں سسٹر کے لیے بریک فاسٹ بنانے لگ ہوں کیونکہ ہم سب نے تو کر لیا تھا اور سسٹر اور بچے سو رہے تھے تو وہ بھی اٹھے ہیں اور پھر وہ جا رہے ہیں واپس تو اس لیے جو ہے یہاں پہ جو لیفٹ آور ٹکیا میں نے پچھلی و لاؤگ میں آپ سے شیئر کیا تھا پڑی ہوئی تھی ان کا میں نے سوچا کہ کیوں نہ جو ہے پراتھا بنا دیا جائے تو بس جلدی لی پراتھا جو ہے وہ میں بیل لوں گی یہاں پہ میں نے دو پیڑے بنائے ہوئی ہیں اور ڈسٹ کروں گی پیڑے کو اور پھر بیل لوں گی اس کو پین رولن کی مدد سے رولنگ پین کی مدد سے اور یہاں پہ جو ہے وہ میں اچھے سی بیل لوں گی تو جو ٹکیا میں نے بنا کر رکھی ہوئی تھی اس کا جو مکسچر تھا وہ میں نے پھیلا لیا اور یہاں پہ کرنچو سا پراتھا جو ہے وہ میں بنا رہی ہوں اور ساتھ تو سسٹر کا ناشتہ میں نے بنا دیا ہے اور بچے جو ہے وہ تو گرڈ وغیرہ لیں گے تو ابھی ان کا موڈ نہیں تھا بچوں کا اور یہاں پہ جو ہے سسٹر بریک فاسٹ کریں گی اور اس کے بعد سسٹر اور بچے جو ہے وہ گھر چلے جائیں گے اور پھر میں نے سوچا ہوا ہے کہ آج جو ریفچریٹر ہے فریج اس کی بھی جو ہے ڈیپ کلیننگ کرتے ہیں کیونکہ نیکسٹ پھر کچھ ہی ڈیز رہ گئے ہیں بکرہ اید میں اور پھر گوشت وغیرہ جو ہے اس کی بھی پیکٹس بنا کر رکھن ہوں گے تو کافی زیادہ جو ہے وہ پھر پرابلم جو ہے وہ سامنے آتی ہے دیکھنے میں جب فریج کی ڈیپ کلیننگ نہیں ہوئی ہوتی تو ضروری ہوتا ہے کہ ایک بار جو برف وغیرہ جمع ہوئی ہو فریج میں سے اس کو ختم کیا جائے اور نیٹ اور کلین ہو فریج تو فریج کی کلیننگ کے لیے ویورس میں نے جو ہے سوڈا اور ایک لیمن اور ساتھ میں جو ہے سرکا ایک چمچ اس سے جو ہے پہلے میں نے سپنچ کیا تھا تمام فریج کو اور پھر اس کے بعد جو ہے لیمن میکس سے میں نے چھاگ بنا کے ایک بار اس کو رب کیا تھا اور پھر تیسری کوٹنگ جو میں نے کی تھی وہ میں نے کی تھی سرف سے تو سرف جو ہوتا ہے اسے تمام جو داغ وغیرہ ہوتے ہیں بہت اچھے سے اتر جاتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہو کہ فریج ایک دم سے نیٹ اور کلین آپ کی لگے اور کوئی داغ وغیرہ نہ ہو تو آپ سرف جو ہے وہ ضرور لگائیں کیونکہ اسے سمیل وغیرہ بہت اچھے سے ختم ہو جاتی ہے ویسے تو جو سوڈا سرکا اور لیمن ہم نے یوز کیا ہے اس کا بھی بہت اچھ ریزیلٹ ہوتا ہے لیکن میری جو ہے وہ تسلی اسی سے ہوتی ہے تو بس یہاں پہ اس کے جو گریلز ٹیمو میں نے لگا دی گریلز بولتے ہیں یا ریک بولتے ہیں آپ کیا بولتے ہو بتا جی کا مجھے نہیں اس کا نام بتا تو اس کو میں سٹ کر دیتی ہوں اور پھر جو کھانا وغیرہ میں نے نکال کے رکھا ہوا ہے اس کو بھی ایڈجسٹ کر دوں گی تو آج کی ویڈیو ایک لحاظ سے انفارمیٹیو ہے آپ ہی یہ ٹپس فالو کر کے اپنے فریج کی جو ہے ڈیپ کلیننگ کر سکت ہیں اور نیکسٹ جو ہے وہ کچھ ہی ڈیز رہ گئے ہیں بکرہ اید میں تو کافی یوسفل یہ ٹپ ہوگی آپ کے لیے ہوپس ہو تو بس پھر یہ بڑا بکھیرے والا کام ہوتا ہے فریج کی ڈیپ کلیننگ کرنا اور پھر واپس لیفٹ آور کھانا وغیرہ لگانا میں نے سارا موپنگ دسٹنگ کلیننگ کا کام کیا تو پھر میں تھوڑی دیر روم میں آگئی اور یہاں پہ میں جو ہے وہ بیٹھ گئی کچھ تھوڑا تازہ دم ہونے کے لیے اور ساتھ ساتھ جو ہے میں گریپ ٹپس کھا رہی تھی تو آپ بھی ویورز یہ ٹپس جو ہیں فالو کیجے گا اور فریج کی ڈیپ کلیننگ ضرور کریں اور ویسے تو ہم لوگ ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بکرہ بیٹھ سے قبل ایک ڈیپ کلیننگ ہونی چاہیے تو پھر شام ہو گئی تو کسی کو چاہے چاہیے کسی کو پانی چاہیے کسی کو سوڈا وارٹر چاہیے تو سب کو ان کی ریکوائرمنٹس جو ہے وہ پوری کر کے دینی پڑتی ہیں تو یہاں پہ میں سوڈا وارٹر بنا ماری تھی ساتھ میں لوکی پڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچا آج سالاں جو ہے وہ لوکی کا بنا لیتے ہیں تو پھر میں نے تھوڑی شارٹ کٹ یہاں پہ یہ ماری کہ گرمی بہت تھی تو میں نے سب کچھ کٹ کر کے اور پتیلی میں ڈال دیے تمام سپائسز وغیرہ اور اسی طرح میں جو ہے وہ لوکی بناتی ہوں آبی سرہ ٹرائی کرنا بہت یمی اور ڈیلیشیس سبزی بنتی ہے اس طرح اور یہ جو ہے یہ جو چگار آج میں نے ماری ہے یہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ کرتی ہیں اور یہ ایک بڑی بیترین قسم کی شارٹ کٹ ہے اور اس طرح جو سالن ہوتا ہے بہت دیلیشیس بنتا ہے تو یہاں پہ چائے بھی ساتھ میں نے چڑھائی ہوئی تھی اور تو جی پھر یہاں پہ سوڈا وارٹر میں دوبارہ بنا رہی تھی بھائی کے لیے اور مجھے وہ کام تھوڑے ریٹیٹ کرتا ہے جب ایک مجھے دو بار کرنا پڑتا ہے ایک ہی کام کیونکہ پھر میرا نا انٹرسٹ نہیں بنتا تو بس پھر گرمی ہے تو سب کا چائے پانی یوں ہی چل رہے تو ساتھ ج اور یہ بھی کوکور ہے تو ویڈیو بھی کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چینل دلوں ہیں لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور اسی دعا اور امید کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی سمان میں رکھے فی امان اللہ